نمسکار میں ہوں آشی اس تری پارٹی اور اوستار پوروک خبروں پر نصر ڈالیں گے دلی سے آرے اس وقت کی اہم خبر سے شروعات دراصل دلی میں عام آدمی پارٹی اور الڈی وینے سکسینہ کے بیچ ٹکرا و باور پڑھ گیا ہے عام آدمی پارٹی نے الڈی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے الڈی کو ہٹائے جانے کی مانگ کھولے کر عام آدمی پارٹی کے ودھائکوں نے دلی ویدھان سبا کے پرسر میں رات بھر دھرنا دیا عام آدمی پارٹی کا یہ آروپ ہے کہ الڈی وینے سکسینہ نے خادی گرامودیوں کے چیرمن رہتے نوٹ بندی کے دوران منی لانڈرنگ کی اور وہیں بی جے پی ویدھائک بھی ویدھان سبا کے پرسر میں رات بھر ڈٹے رہے بی جے پی کی یہ مانگ ہے کہ منیش سودیا اور ستیندر جین کو ہٹایا جائے تو یہ دھرنا پولٹیکس لگاتار جاری ہے ایک طرف دلی سرکار الڈی کے خلاف پردرشن کر رہی ہے ویدھان سبا میں پرسر میں رات بھر دھرنے پر بھی بیٹھے رہے تو دوسری طرف بی جے پی کے جو ویدھائک ہیں وہ منیش سودیا اور ستیندر جین کو ہٹایا جانے کی مانگ کو لے کر رات بھر دھرنے پر بیٹھے رہے آپ کو بتا دیں کہ عام آدمی پارٹی کا یہ آروپ ہے کہ اوپرا جپال وینے کمار سکسینہ نے خادی گرامودیوں کے بھواغ میں رہتے ہوئے چودہ سو کروڑ کا گھوٹالہ کیا ہے جبکہ دلی بی جے پی کے ویدھائکوں کا کہنا ہے کہ جو ستیندر جین ہیں جن پر آروپ ہیں کئی گمبیر انہیں منتری پد سے ہٹایا جائے اور اس کے علاوہ مکہ منتری منیش سودیا کو پد سے ہٹایا جائے تو یہ تصویریں ہم آت صبح کیا آپ کو دکھا رہی ہیں جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ یہاں پر سبھی جو ویدھائک گرن ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی مانگوں کو لے کر رات بھر دھرنے پر بیٹھے رہے عام آدمی پارٹی کے ویدھائک آپ دیکھ سکتے اور رات میں کافی دیر تک وہاں پر گیتھ سنگیت کے مادیم سے بھی اپنی مانگوں کو رکھے جانے کا پریاس کیا گیا اور بی جے پی کی مانگ کسی سودیا کو ستیندر جین کو برخواست کیا جائے جبکہ عام آدمی پارٹی کا گمبیر آروپ ہے کہ چودہ سو کروڑ کا گھوٹا لہ ایل جی وینے کمار سکسینہ نے کیا ہے اس پر ان پر کا روائی ہونی چاہیے چلے بات کریں گے ہمارے سیوگی بلرام پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلرام آمنے سامنے ہے ستہ اور وپکش دونوں ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں حالانکہ ابھی صد کب تک ہوں گے یہ کیا پانا مشکل ہے ایک طرف سی بی آئی ایڈی جانچ کر رہی ہے اس میں ابھی تک کچھ سپش نہیں نکل پایا تھا دوسرے طرف چودہ سو کروڑ کے گھوٹا لے کا آروپ پر لگایا جا رہا ہے ایل جی وینے کمار سکسینہ پر رات بھر دھرنا پردرشن چلا بیدھان سبح پری سر میں میں بلرام آپ کے پاس پھر لوٹوں گا اس بیچ اپنے درشکوں کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ اوپرا جپال کے خلاف آم آدمی پارٹی کے بدھاک دلی کے بدان سبح پری سر میں دھرنے پر بیٹھے رہے اور کافی دیر تک وہاں پر گیت سنگیت کے مادیم سے جو اپنی بات ہے وہ رکھنے کا پریاس کیا گیا یہ ان دنوں کی ایک طرح سے یاد دلا رہا ہے جب آندولن ہوا کرتے تھے آم آدمی پارٹی تب اسٹتو میں نہیں آئی تھی انا ہزارے جب لوگ پال بلکو لے کر پردرشن کر رہے تھے اس دوران بھی جو آم آدمی پارٹی کی رنونی تھی وہ یہی ہوا کرتی تھی وہ گیت سنگیت کے مادیم سے جو لوگوں کو جھٹانے کا کام کرتے تھے اور اس کے بعد اپنی بات کو رکھتے تھے گیت سنگیت کے مادیم سے اور ایسا ہی کچھ یہاں پر ویدان سبح پریسر میں دیکھنے کو ملا دو تصویریں اس وقت آپ کی ٹپ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں عام آدمی پارٹی لگاتار ال جی کو ہٹائے جانے کی مانگ کر رہی ہے آروپ ہے کی چودہ سو کروڑ کا گھوٹالہ عام آدمی پارٹی کا یاروپ ال جی پر ہے تو وہیں دوسری طرف بھرشت منتریوں کو برخواست کیے جانے کی بات بی جے پی دوارہ اٹھائی جا رہی ہے لگاتار ویدان سبح میں بھی جب دو دن کا سطر چلا اس دوران بھی یہ بات حالانکہ پریسر کے اندر ہی وہ بول پائے سدن میں تو انہیں بول نے نہیں دیا گیا چونکہ انہیں باہر کر دیا گیا تھا مارشل آؤٹ کر دیا گیا تھا اور اس پورے معاملے میں جس طرح سے اب ایک دوسرے پر آروپ پتہ روپ لگایا جا رہا ہے ویدان سبح پریسر میں دونوں ہی پارٹیوں کے آم آدمی پارٹی کے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائک دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف آم آدمی پارٹی کے ویدھائکوں کا یہ کہنا ہے کہ ایل جی کو ہٹائیے یہ بھرشا چاری ہیں چودہ سو کروڑ کا انہوں نے گھوٹالا کیا ہے خادی گرام ادیوگ میں رہتے ہیں نوٹ بندی کے دوران اور دوسرے طرف آم آدمی پارٹی کے سرکار میں جو منتری منیش سودیاں ہیں ستین درجین ہیں ان پر جانچ چل رہی ہے بھرشا چار کے ماملے کو لے کر اس پر پی جے پی کے دوارہ لگاتار یہ انہیں برخواست سکیے جانے کی مانگ کی جاری ہے بلرام ہمارے سہوگی لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہے بلرام ابھی کیا اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے یہ دھرنا پردرشن کیا اسی طرح سے جاری رہے گا چونکہ دو دن کا جو ستر تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے آم آدمی پارٹی کیا کہہ رہی ہے دیکھئے آج بھی بیدھان سبا کا ستر بلایا گیا ہے اور آج صبح گیارہ بجے سے بیدھان سبا کا ستر شروع ہوگا لیکن کل بکچ اور بپکچ دونوں دلوں کے بیدھائک دھرنے پر بیٹھے جو بپکچی دل کے بیدھائک ہیں ان کا کہنا ہے کہ اپ مکہ منتری منیس سعودیہ کے خلاف سی بی آئی کی جار چل رہی ہے ان پر بھرشتہ چار کے آروپ لگے ہیں ساتھ ہی دلی سرکار کے ایک منتری ستیندر جین سلاکوں کے پیچھے ہیں اور ان کے خلاف بھی ایڈی کی جار چل رہی ہے ایسے میں دونوں منتریوں کو تبکال پرخواست کیا جائے جب تک جانچ چلے تب تک انہیں کسی بھی سمبیدھانک پت پر رہنے کا ادھکار نہیں ہے کیونکہ اس سے جانچ پربھاویت ہوگی اور انہی مانگوں کو لے کر کے جو بی جے پی کے بیدھائک ہیں جو بپکچ کے بیدھائک ہیں وہ سردار بھگت سنگھ کی پرتیما کے نیچے دھرنے پر بیٹھے ہیں پوری رات دھرنے پر بیٹھے رہے اور ابھی بھی ان کا دھرنا لگاتار جاری ہے اور ان کی مانگ ہے کہ دھرشٹا چار پر سراب نیتی پر اسکول میں کمرے بنانے کو لے کر کے جو گھوٹالا ہوا اس پر جب بپکچ سدن میں چرچا چاہتا ہے تب سرکار اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بار بار بپکچ کے بیدھائکوں کو مارسل آؤٹ کیا جا رہا ہے لیکن جنتہ نے انہیں چنکر سدن میں بھیجا ہے اس لیے وہ جنتہ سے جڑے ہوئے مددوں کو بار بار سدن میں اٹھاتے رہیں گے اور انہوں نے ایک کمبھیر آروپ لگایا بولا کہ پچھلے دھائی سالوں سے بپکچ کو ایک بھی پرچن جنتہ سے جڑے ہوئے مددے کا اٹھانے نہیں دیا ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مانگ کی ہے اور کہا کہ سرکار جنتہ سے جڑے ہوئے مددوں پر چرچا کرے اور جو آروپ وہ لگا رہے ہیں ان آروپوں پر صفائی دے یہاں تک کی جو نیتا پرتیپچ ہیں رامبیر سنگھ بیدوڑی انہوں نے کہا کہ جو آروپ ہم نے لگائے ہیں سرکار پر اور جو گھشٹا چار کے آروپ بیجے پی کے طرف سے لگائے جا رہے ہیں اس پر آ کر کے سرکار چرچا کرے چاہے جنتہ کے بیچ میں کرے یا سدن میں کرے اور اگر وہ آروپ غلط ہوتے ہیں تو ہم راجنیت سے سنیاز لے لیں گے انہوں نے بڑی بات کہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بار بار جو بیجے پی کے بیدھایاک ہیں وہ سدن میں چنتہ سے جڑے ہوئے مددوں کو اٹھا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس پر چرچا ہو ان کا کہنا ہے کہ جس پر ابھی تک کوئی آروپ تیہ نہیں ہوا ہے کوئی اف آئی آر رجیسٹرڈ نہیں ہوئی ہے اس پر بھشٹا چار کے آروپ لگا کر کے اور اس تیفے کی مانگ کر رہے ہیں جبکہ گیجریوال سرکار کے دو دو منتری آروپ کے گھیرے میں ہیں ان کے خلاف ای ڈی اور سی ڈی آئی کی جات چل رہی ہے وہ ابھی بھی پرد پر بنے ہوئے ہیں یہ کہاں کی نیتکتہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں منتریوں کو تکال برخاص کیا جائے اور اسی مانگ کو لے کر کے جو بپکش کے بیدھائک ہیں وہ دھرنے پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم سردار بھگت سنگھ کی پرتیمہ کے نیچے بیٹھے ہیں اور سردار بھگت سنگھ نے دیز کو آجادی دنانے کے لیے پرانوں کو نیوچھاور کیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ہم بھی سردار بھگت سنگھ کی پرتیمہ کے نیچے بیٹھ کر یہ مانگ کرتے ہیں کہ کم سے کم یہ تانہ ساہی سرکار ان مددوں پر چرچہ کرے جن مددوں پر یہ چرچہ کرنا نہیں چاہتی ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکار نے ڈھائی سالوں سے بپکش کو جنتہ سے جڑے ایک بھی مددے اٹھانے نہیں دیے ہیں اگر انہوں نے جنتہ کے کسی بھی مددے پر سدن کی اندر چرچہ کی ہے تو وہ بتائیں کہ انہوں نے کون سے مددے ہیں جس پر انہوں نے بپکش کے سوالوں کا جواب دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بار بار بپکش کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو بپکش کتائی برداثت نہیں کرے گا حالانکہ اس پورے پرکرن کی سکایت انہوں نے اپ راجبال سے بھی کی تھی اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کی سکایت راشتپتی مہودیہ سے بھی کریں گے تاکہ کم سے کم سدن میں بپکش کو بولنے کا ادھکار ملے کیونکہ اگر جنتہ سے جڑے مددے سدن میں نہیں اٹھائے جائیں گے تو آخر کار بپکش جنتہ سے جڑے ہوئے مددوں کو کہاں پر اٹھائے گا تو یہ کئی ایسے سوال ہیں جن کو لے کر کے بپکش بار بار سرکار کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ کچھ بی جے پی کے پیدھائک اس وقت موجود ہیں ہم ان سے بھی آپ کی بات کرائیں گے اور جانیں گے کی آخر کار ہمارے ساتھوں گا